السلام علیکم دوستو ہسٹری فونڈر میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید دوستو آج کا ہمارا ٹاپک سلطان العارفین سلطان الفکر کے نام سے مشہور ہونے والے عظیم صوفی بزرگ سلطان باہو ہیں سلطان العارفین سکھی سلطان باہو یکم جمادی اسانی ایک ہزار انتالیس ہجری با مطابق ستانہ جنوری سولہ سو تیس عیسوی میں بروز جمعیرات بوقت فجر شاہ جہان کے اہد حکومت میں قصبہ شورکورٹ زلہ جنگ ہندوستان مجودہ پاکستان میں پیدا ہوئے دوستو حضرت سلطان باہو اوان قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور اوانوں کا شجعہ نصب علی کرم الوجہ الکریم سے جا ملتا ہے اوان علی کرم الوجہ الکریم کی غیر فاتمی اولاد ہیں سکھی سلطان باہو کے والد سلطان بازید محمد پیشاورت سپاہی تھے اور شاہ جہان کے لشکر میں ممتاز عہدے پر فائز تھے آپ ایک سالہ شہریت کے پون حافظ قرآن فقہ شخص تھے سکھی سلطان باہو کی والدہ بی بی راستی عارفہ کاملہ تھی اور پاکیزگی اور پارسائی میں اپنے خاندان میں معروف تھی سکھی سلطان باہو کی پیدائش سے قبل ہی بی بی راستی کو ان کے اعلی مرتبے کی اطلاع دیے دی گئی تھی اور ان کے مرتبہ فنافی ہو کے مطابق ان کا اسم گرامی باہو الہامن بتا دیا گیا تھا جیسا کہ سلطان سکھی باہو فرماتے ہیں نام باہو مادر باہو نحاد زانکا باہو دائمی باہو نحاد یعنی باہو کی ماں نے نام باہو رکھا کیونکہ باہو ہمیشہ ہو کے ساتھ رہا سکھی سلطان باہو پیدائشی ولی تھے اوائل عمری میں ہی آپ واردات غیبی اور فتوحات لرہبی میں مصروف رہتے تھے آپ نے ابتدائی باطنی اور روحانی تربیت اپنی والدہ ماجدہ سے حاصل کی آپ کی پیشانی نور حق سے اس قدر منور تھی کہ اگر کوئی کافر آپ کے مبارک چہرے پر نظر ڈالتا تو فوراں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا آپ اپنی کتب میں فرماتے ہیں کہ میں تیس سال تک مرشد کی تلاش میں رہا مگر مجھے اپنے پائے کا مرشد نہ مل سکا یہ اس لیے کہ آپ فقر کے اس عالی ترین مقام پر فائز تھے جہاں دوسروں کی رسائی بہت مشکل تھی چنانچہ آپ اپنا ایک کشف اپنی کتب میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ دیدارِ الٰہی میں مصروف تھے کہ شورکورٹ کے نواع میں گھوم رہے تھے کہ اچانک ایک صاحبِ نور صاحبِ حشمت سوار نمودار ہوئے جنہوں نے اپنایت سے آپ کو اپنے قریب کیا اور آگاہ کیا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں اور پھر فرمایا کہ آج تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربار میں طلب کیے گئے ہو پھر ایک لمحے میں آپ نے خود کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ میں پایا اس وقت اس برگاہ میں حضرت اببکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان گنی اور تمام اہل بیعت رضی اللہ تعالی عنہ حاضر تھے آپ کو دیکھتے ہی پہلے حضرت اببکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ پر توجہ فرمائی بعض ازاں حضرت عمر اور عثمان گنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی توجہ فرمانے کے بعد مجلس سے رخصت ہو گئے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں دست مبارک میری طرف پر رہا کر فرمایا میرے ہاتھ پکڑو اور مجھے دونوں ہاتھوں سے بیعت فرمایا بعد ازاں آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو غسل عظم شیخ عبدالقادر جلانی کے سپرد فرمایا آپ فرماتے ہیں جب فقر کے اس شاسوار نے مجھ پر کرم کی نگاہ ڈالی تو عظل سے عبد تک کا تمام راستہ میں نے تیہ کر لیا پھر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے حکم پر سکھی سلطان باہو نے دیلی میں عبدالرمان جلانی دیلوی کے ہاتھ پر ظہری بیعت کی اور ایک ہی ملاقات میں فقر کی وراست کی صورت میں اپنا عظلی نصیبہ ان سے حاصل کر لیا آپ کا وصال یکم جمادی اسانی یارہ سو دو ہجری با مطابق یکم مارت سولہ سو اکانوے عزوی بروز جمعیرات بوقت اثر ہوا سلطان العارفین سکھی سلطان باہو کا مزار مبارک گر مہاراجہ زلہ جنگ پاکستان میں ہے آپ کا عرص ہر سال جمادی اسانی کی پہلی جمعیرات کو منایا جاتا ہے پنجابی کے صوفی شہد جس چیز نے اس کو شہرت دوام بکشی وہ عبیات باہو ہے اس کے ہر مصرے کے بعد ہوا آتا ہے جو ذات باری طالع کے لیے مقصوص ہے یہ خاص رنگ سخن باہو کے ساتھ ہی مقصوص ہے کہا جاتا ہے کہ آپ مادرزاد والی تھے آپ کی تمام شہریت تصوف سے برپور ہے کرماتے باہو جب آپ شور کوٹ میں کشتکاری کرتے تھے تو افلاس اور ناداری سے تنگ ایک سفید پوش ایالدار سید صاحب بزرگوں اور فقیروں کی تلاش میں مارے مارے پھیرا کرتے تھے کہ کہیں سے کوئی اللہ کا بندہ مل جائے اور اس کی دوا سے میری غربت اور تنگ دستی دور ہو جائے اسی طلب میں وہ ایک فقیر کی خدمت میں رہنے لگا اور اس کی جان تور خدمت کی ایک دن فقیر کو اس کے حال پر رحم آیا اور پوچھا تیری مراد اور حاجت کیا ہے اس سید نے ارز کی کہ میرا بہت باری کمبہ ہے اور کرز بہت ہو گیا ہے جوان لڑکیاں اور لڑکے ہیں افلاس اور تنگ دستی کی وجہ سے ان کی شادی بھی نہیں کر سکتا ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں اب تو غیبی مدد کے سوا میری تنگ دستی کا علاج ممکن نہیں ہے سوائے اس کے تیرہ علاج کسی کے پاس نہیں ہے تو سکھی سلطان باہو کے پاس شورکورٹ جنگ چلا جا اور ان کی برگاہ میں ارض پیش کر وہ پریشان حال سید صاحب سلطان العریفین کے پاس مہج گئے لیکن ان کی مایوسی کی کوئی حد نہیں رہی تھی جب دیکھا کہ آپ کھیتوں میں حل چلا رہے ہیں اور انہیں اردگرد سے پتا چل چکا تھا کہ لوگ آپ کو فقیر کی حسیت سے نہیں یہاں تو کسان کی حسیت سے جانتے ہیں یہ حالت دیکھ کر مایوس ہو کر واپس مرنے ہی والے تھے کہ سلطان العریفین نے جو ان کی قلبی کا فیت سے اگاہ ہو چکے تھے ان کو آواز دی آپ کی آواز سن کر ان سید صاحب کو کچھ حوصلہ ملا اور دل میں کہنے لگے کہ اب خود بلایا ہے تو ارض پیش کرنے میں کیا حرج ہے سید صاحب نے قریب آ کر سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دے کر پوچھا کہ کس ارادے سے یہاں آئے ہو سید صاحب نے اپنی ساری سرگشت سنا دی آپ نے فرمایا شاہ صاحب مجھے بشاپ کی حاجت ہے آپ میرا حل پکر کر رکھیں میں بشاپ سے فارق ہو لوں غرض آپ نے پشاپ کیا اور مٹی کے ڈیلے سے استنجا کرنے کے بعد وہ ڈیلہ ہاتھ میں لے لیا سید صاحب سے مخاطب ہوئے شاہ صاحب آپ نے مفت تکلیف اٹھائی میں تو ایک جٹ آدمی ہوں سید صاحب کا دل پہلے ہی سفر کی محنت اور مایوسی سے جلا ہوا تھا تیش میں آ کر بولے کہ ہاں یہ میری سزا ہے کہ سید ہو کر آج ایک جٹ کے سامنے سائل کی حسیت سے کھڑا ہوں سلطان العریفین کو جلال آیا اور اپنی زبان مبارک سے کچھ اشار پرتے ہوئے وہ بشاپ والا ڈیلہ زمین پر دے مارا آپ کے بشاپ والا ڈیلہ اس جتی ہوئی زمین پر دور تک لڑکتا چلا گیا اور زمین کے جن جن مٹی کی ڈیلوں سے لگتا گیا وہ سونے کے بنتے چلے گئے سید صاحب یہ حالت دیکھ کر دم بخود رہ گئے اور آپ کے قدموں پر گر کر رونے لگے اور مافیا مانگنے لگے آپ نے فرمایا شاہ صاحب یہ وقت رونے کا نہیں یہ ڈیلے چپکے سے اٹھا لو اور چلتے منو ورنہ لوگوں کو پتہ لگ گیا تو نہ تیری خیر ہے اور نہ میری چنانچہ اس سید صاحب نے ان سونے کے ڈیلوں کو جلدی سے اپنی چادر میں لپیٹ لیا اور آپ کے پاؤں چومتے ہوئے وہاں سے چل دیئے بچپن ہی میں آپ کے روحانی کملات کے ظہور سے آئندہ زندگی کی تصویر نمائی تھی آپ اپنی والدہ ماجدہ قدس سرہ کا دودھ رمضان المارک میں سہری سے لے کر شام تک نہیں پیتے تھے یعنی اپنے والدین کی طرح سائم رہتے تھے جب دایا آپ کو سہر و تفریق کے لیے گھر سے باہر لے جاتی تو آپ کے نورانی چہرے کو دیکھ کر اکثر ہندو لوگ کلمہ طیبہ پڑھ لیتے تھے چنانچہ منقول ہے کہ ایک روز شہر کے تمام ہندو اکٹے ہو کر آپ کی والدہ ماجدہ بازید محمد قدس سرہ کی قدمتِ آلیہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ دایا کو آپ کے فرزندِ عجمند کو وقت بے وقت باہر لانے سے ہمارے دین کا سخت نقصان کرتی ہے آپ برائے مہربانی فرما کر اپنے برخوردار کے لیے سہر و تفریقہ وقت مقرر کر دیں ہم اپنے دین کی حفاظت کے لیے منادی کرنے والے ملازم رکھ لیں آپ نے ان کی درخواست منظور فرما لی چنانچہ ہندو نے اس کام کے لیے نوکر مقرر کر لیے اور انہیں تاقید کی جس وقت بازید محمد قدس سرہ کا صاحب زادہ محمد باہو قدس سرہ گھر سے باہر تشریف لائے فوراں با آواز بلند منادی کر دیں جب نوکر منادی کرتے تو ہندو لوگ فوراں اپنے دکانوں یا مکانوں کے اندر گز جاتے سلطان الاولیاء امام التکیہ شیخ سلطان حامد رحمد علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سلطان شیخ غلام باہو قدس سرہ کی زبان درفشاں سے خاص وقتوں میں جبکہ آپ اسرار بیان فرمایا کرتے تھے یہ سنا کہ شروع سے لے کر آخر تک سلطان العارفین سلطان باہو کی نگاہ مبارک جس غیر مسلم پر پڑی وہ فوراں کلمہ طیبہ پر کر مسلمان ہو گیا سبحان اللہ یہ کتنا برا فضل خداوندی ہے کہ اس نے اپنے حبیب الصلاة والسلام کی امت کے اولیاء کی نظر میں اتنی تصریر کر دی بچپن میں ایک دفعہ جب آپ بیمار ہوئے تو آپ کی اجازت سے لوگ ایک برہمن طبیب کو بھلانے کے لیے اس کے گھر گئے برہمن نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں وہاں گیا تو مسلمان ہو جاؤں گا بہتر یہی ہے کہ آپ کا کرتا یہاں لے آئیے مریدوں نے ایسا ہی کیا جب اس برہمن طبیب نے کرتا کو دیکھا تو بے ساکتا اس کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ کی یہ کرامت گردو نوا میں ابھی تک مشہور ہے اور ہزاروں خاصوں عام دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ عزیز قیمت تک دیکھتے رہیں گے جس وقت لوگ آپ کے مزار مقدس کی زیارت کے لیے خنکا شریف کے اندر داخل ہوتے ہیں اور مزار شریف کو دیکھتے ہی بے اختیار ذات الہی کے شوق سے رونے لگ جاتے ہیں اور ذکر بہر ان کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے سینکرو بانصیب آدمی صاحب حال زندہ دل صاحب تاثیر ذاکر روحی ہو جاتے ہیں یہ محض کمال عطاعت محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نتیجہ ہے اندر کلمہ کل کل کردہ عشق سکھایا کلمہ ہو چودہ طبق نکلمے اندر چھوڑ کتابہ کلمہ ہو کانے کپ کپ کلم بناون لکھنا سکن کلمہ ہو کلمہ پیر پڑھایا باہو ذرا نہ ریا علمہ ہو تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیس ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مات بولے گا تب تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ